اسلام علیکم کلاس فائیو آپ کا یونٹ 3 چل رہا ہے کمپیوٹر ساپ ویر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک سٹیڈی کیا تھا آپ کو ریویو دیتا جنہوں کے کیا کیا پڑا تھا تو یونٹ ہے ساپ ویر بیسکس اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ انسٹکشن کیا ہوتی ہے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر پروگرام کیا ہوتا ہے سیٹ آف انسٹکشنز ہم نے دیکھا تھا کہ میک کے پروگرام پھر ساپ ویر بہت سارے پروگرام سے مل کے بنتا ہے پھر ساپ ویر کی ٹائپس تھیں جن میں سسٹم ساپ ویر ہے اور اپلیکیشن ساپ ویر ہے سسٹم ساپ ویر کیا ہوتے ہیں اور ان کے کمپوننٹس کیا ہوتی ہیں پھر ہم نے اس میں کمپوننٹس آف سسٹم ساپ ویر میں آپریٹنگ سسٹم پڑا تھا اور ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم کون کونسے آپریٹنگ سسٹم ہیں اس کے بعد آج ہم functions of operating system پڑھیں گے تو ابھی first component چال رہا ہے total آپ دیکھیں تو three components بتائی گئے ہیں device, derivers اور utility programs بعد میں آئیں گے تو ہم system software میں operating system کے functions آج study کر رہے ہیں operating system کے functions operating system کیا کیا کام کرتا ہے آپ کو basics تو بتائی گی ہے نا لابی کے operating system یہ کام کرتا ہے آج کل جب ہم دیکھتے ہیں operating system کو windows ہیں, mesentos, linux, unix تو کوئی بھی specific device ہے وہ ان کے بغیر کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں چاہ سکتی ہم نے پہلے بھی study کیا previous آپ نے junior classes میں بھی اور ابھی اس chapter میں بھی تو operating system is multi functional software which performs several tasks at the same time یہ multi functional software ہوتا ہے means کہ ایک وقت میں بہت سارے کام کر سکتا ہے اور اس لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری devices آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت میں کام کر رہی ہوتی ہیں کی بورڈ بھی لگا ہوا ہے ماؤس بھی لگا ہوا ہے سکینر پرنٹر سارے ایک وقت میں کام کر رہی ہوتے ہیں سکرین پہ آپ کو آؤپورڈ بھی ملے رہی ہوتی ہے آر ڈیو بھی آئی ہوتی ہے تو یہ operating system کی وجہ سے سارا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اس کا function ہے operating system کا booting تھی computer کہ computer کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پہلا function یہ ہے اپنے heading دی اس کے بعد پہلا function یہ آجائے گا booting the computer یعنی کہ computer کو start کرنے کے لیے the first and foremost function of an operating system is to boot the computer computer میں operating system کیا کرتا ہے کہ سب سے اول ترین اور بہت جو لازمی کام ہے وہ کیا ہے کہ operating system computer کو start کرتا ہے boot کرتا ہے boot means to step into computer یعنی کہ آپ computer کو start کرتے ہیں booting is a computer booting a computer means starting a computer ٹھیک ہے computer کو start کرنا کیا کہلاتا ہے booting کہلاتا ہے when we start computer operating system loads automatically on it جب آپ computer start کرتے ہو تو جو operating system ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس پہ load ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ کے سامنے logo غیر آئے گا وینڈوز کا logo آ رہا ہوتا ہے جو بھی آپ نے operating system انسٹال گیا اب وینڈوز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وینڈوز ایک operating system ہے جو mostly آپ کو ملے گا most commonly used operating system most popular جب آپ کمپیوٹر خریدتے ہو تو اس میں پہلے سے کیا ہوتا ہے when we buy a computer it has an operating system installed in it تو پہلے سے اس میں آپ نے دیکھا اگر وینڈوز یا کوئی بھی operating system انسٹال ہوا ہوتا ہے اب موبائل کو دیکھیں تو موبائل میں android ہے یا ios ہے اسی طرح Mac کی جو devices ہوتی ہیں Apple والوں کی تو میسینٹوش طورز آئی ہیں ان میں پہلے سے operating system ہوا ہوتا ہے اگر نہ ہوا ہوتا تو آپ کو کرنا پڑے گا اس کے بغیر تو کمپیوٹر نہیں چاہتا operating system present in each computer has some codes and commands ہر کمپیوٹر میں جو operating system ہوتا ہے اس میں کچھ codes ہوتے ہیں کچھ کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کو فالو کرتا ہے کمپیوٹر تاکہ وہ start ہو اب وہ instructions ہوتے ہیں ایسی یا ایسی commands ہوتے ہیں اور programs ہوتے ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر start ہوتا ہے we can say that کمپیوٹر will not start if it doesn't have an operating system آپ کے اگر windows یا دوسرا کوئی بھی یا موبائل کا example لے لیں اس میں اگر software نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں اس کا operating system جیسے android ہے یا کوئی بھی اس کا آپ کہتے ہیں software ڈ گیا ہے تو پھر موبائل جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر کمپیوٹر میں سے آپ operating system ہٹا دیں گے تو کمپیوٹر start نہیں ہوگا sometimes an operating system might stop working due to a virus or any other damage کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا operating system damage ہو جاتا ہے کسی وائرس حویرہ کی وجہ سے یا malfunctioning ہو جاتی ہے کوئی بھی problem آ جاتی ہے کوئی error آ جاتا ہے in this case we can not use the computer تو اس حتیہ ہوتا ہے آپ computer use نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صحیح طرح سے start ہی نہیں ہوتا تو آپ کو دوبارہ سے اس پہ operating system install کرنا پڑتا ہے تو یہ تو تھا کہ پہلا ہم نے function دیکھا operating system کا that is booting the computer another function providing user interface اچھا interface کی جب ہم بات کرتے ہیں تو interface وہ چیز ہوتی ہے that is used to interact between user and computer آپ interaction جتنا بھی آپ computer سے ہوتا ہے computer سے آپ کیسے بات کرتے ہو اب جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں اردو میں یا انگلیش میں کسی بھی زبان میں computer تو یہ نہیں سمجھتا ہم کیا کرتے ہیں use کر رہے ہوتے ہیں key port یا mouse وغیرہ input devices use کرتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے ہم کہیں پہ click کر رہے ہوں گے کہیں پہ کوئی option select کر رہے ہوں گے کہیں پہ کوئی key press کر رہے ہوں گے تب computer آپ کو کوئی بھی جواب دے رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ سارے آپ جہاں پہ clicking کرتے ہو جو بھی آپ کے چیزیں سامنے کوئی buttons آتے ہیں ان سب کو interface کا جاتا ہے ٹھیک ہے word user interface means a space which allows the user to communicate with computer تو ہم interface ایسی space کو کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جن کی مدد سے user کیا کرتا ہے computer سے communicate کرتا ہے computer سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے آپ پہ double click کر رہے ہو کہیں پہ right click کر رہے ہو کہیں پہ enter کی press کر رہے ہو کچھ type کر رہے ہو کہیں پہ کچھ یہ search کر رہے ہو تو وہ سارا interface کہلاتا ہے an operating system functions as a bridge between the computer and the user and helps them communicate with each other operating system functions as a bridge bridge کا مطلب ہے کہ پول کے طور پر کام کرتا ہے آپ نے for example ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک کوئی چیز لے کے جانی ہے دونوں کے درمیان میں دریاہ ہے تو آپ کے پاس پول درمیان میں آئے گا تو اس پول کے رستے سے آپ جا سکتے ہو یا رستہ باندھا ہو یا کسی بھی طریقے سے کوئی آپ نے پول کا انتظام کیا ہو یا کسی کشتی کا انتظام کیا ہو اور تب آپ جو ہے وہ دوسری پہاڑی تک جا سکیں گے تو اسی طرح کمپیوٹر اور یوزر کے درمیان یوزر کون ہے یوزر آپ ہیں یا کوئی بھی کمپیوٹر استعمال کرنے والا اور کمپیوٹر دونوں میں اگر کوئی پول کا کام کرتا ہے کوئی رابطے کا کام کرتا ہے تو وہ کون ہے operating system اس کا یہ مطلب ہے and helps them communicate with each other تو اب دونوں آپس میں اسی طرح communicate کرتے ہیں بات کرتے ہیں پرانے دور میں جو پہلے کمپیوٹر تھے اس وقت شروع میں جب کمپیوٹر آئے تو operating system had difficult user interfaces تو ان کا user interface اتنا آسان نہیں تھا مشکل تھا جس کو پروگرامنگ وغیرہ آتی تھی یا circuitry جو ماسٹر تھا وہی لوگ کیا کر سکتے تھی کمپیوٹر کو operate کر سکتے تھی in which the user had to memorize a lot of command ان کو بہت ساری commands یاد اٹھنے کیونکہ آپ کے سامنے کوئی icons وغیرہ نہیں ہوتے تھے just آپ کو command type کرنی ہوتی تھی تو command جس کو یاد ہوتی تھی وہی بات کر سکتا تھا یا پروگرام یا codes یاد کرنے پڑتے تھے تو جس کو یاد ہوتے تھی وہی کام کر سکتا تھا اب تو آپ کو سامنے آپ نے کسی بھی آئیکن پہ کسی بھی لوگوں پہ آپ نے وہ ٹیپ کیا یا کلک کیا تو آپ کے سامنے وہ چیز اوپن ہو جاتی ہے تو آسان ہونے رہے پہلے اس طرح سے نہیں تھا اور instructions using commands and codes دی جاتی تھی جو جنہوں نے یاد ہی ہوتی تھی وہی کر سکتے تھے however today all the computer operating systems use graphical user interface to function تو آج کل جو کمپیوٹرز ہیں وہ کونسا کونسا interface use graphical user interface GUI یہ لکھا ہوا ہے GUI that means graphical user interface اس کا یہ مطلب ہے جس میں pictures icons کی صورت میں آپ کے سامنے ایک ایسی space جس پہ آپ کلک کرتے ہو کئی پہ کئی پیس کرتے ہو کئی دبل کلکنگ کرتے ہو کئی پہ کچھ ڈائپ کر تے ہو کئی سکرولنگ کرتے ہو تو آپ کے سامنے یہ ساری چیز ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ آپ ابھی دیکھ روئی سکرین پہ میرے سامنے یہ جتنا کچھ بھی اوپن ہے تو یہ سامنے آپ کے icons کی صورت میں بلیک سے گرین ہوتی تھی اس پر یوزر کو ٹائپ کرنا ہوتا تھا کہیں پہ کوئی پکچر نام کی چیز ہی نہیں ہوتی تھی جہاں پہ پکچر آ جائیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹر فیس اور جہاں پہ صرف آپ کو ٹائپ کرنا ہو کمانڈز ٹائپ کرنے ہو اس کو کہتے ہیں کمانڈ لائن انٹر فیس تو دونوں میں فرق ہے اس کے بعد گرافیکل یوزر انٹر فیس اس ناؤن ایس جی یو آئی یہ انہوں نے دوبارہ بتا دیا کہ گرافیکل یوزر انٹر فیس کی ابیویشن کیا ہے جی یو آئی شورٹ فارم اس انٹر فیس دیٹ کمپرائز گرافیکس اینڈ پکچر یعنی کہ جہاں پہ پکچر اور گرافیکس آ جائیں یعنی کہ ویڈیوز پکچر آئیکنز جہاں پہ آ جائیں تو اس کو جی یو آئی کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹر فیس ایچ آف دیز گرافیکس اینڈ پکچر ریپیزنٹ ایز فنکشن اور پروگرام تو یہ کوئی بھی فنکشنز آپ نے اگر کرنے ہوتی ہیں یا کوئی بھی آپ کو کمانڈز اپلائی کرنی ہے تو وہ یوزنگ پکچر اور آئیکنز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جتنی بھی گرافیکس یا پکچر ہوتی ہیں یہ کسی فنکشن کو یا پروگرام کو ریپیزنٹ کرنی ہے جیسے آپ پینٹ پروگرام میں دیکھو تو آپ کو ٹائپنگ تو نہیں کرنی پڑتی نا کوئی بھی چیز آپ بس وہاں پہ ایک کوئی چیز سیلک کرتے ہو وہاں پہ اور ٹول یوز کرتے ہو جیسے آپ ریل لائپ میں کر رہے ہو پینسل یوز کر رہے ہو یا کوئی بھی کلر یوز کر رہے ہو تو آپ کو یہ ساری چیزیں آئیکنز اور پکچر کی صورت میں نظر آتی ہیں دی یوزر کین کمیونکیٹ ویڈ کمپیوٹر بای یوزنگ فرم ٹولز اینڈ اپشنز پریزنٹ آن دی سکرین آپ کے سامنے سکرین پہ آپ نے دیکھا ہوگا کلاک بھی آتی ہے رائٹ سائٹ پہ کہیں پہ سٹارٹ بٹن ہے کہیں پہ آپ کو کوئی فولڈر کا آئیکن نظر آ رہا ہے کہیں پہ مائی کمپیوٹر کا تو آپ نے جتنی بھی کمپیوٹر کو بات کرنی ہے اس سے کہیں پہ کوئی فائل نکالنی ہے کوئی اوپن کرنا ہے کوئی آڈیو یا ویڈیو پلے کرنی ہے تو آپ صرف آپ کو کلک کرنا پڑا ہے کسی آئیکن پہ تو سارے کام ہو جاتے ہیں یا کی بورڈ یوز کر کے آپ کو یہ سارے فنکشن جو آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو گرافیکل یوزر انٹرفیس آسان ہے اس کام پہ اچھا اب پہلا فنکشن تھا کہ بوٹنگ کرنا یعنی کہ کمپیوٹر کو سٹارٹ کرنا یہ آپریٹنگ سسٹم کے فنکشن سا ہم سٹڈی کرنے ہیں سیکنڈ آیا پروائیڈنگ یوزر انٹرفیس یوزر انٹرفیس پروائیڈ کرتا ہے اور تھرڈ ہے مینیجنگ پروگرام اب جتنے بھی پروگرام آپ کے کمپیوٹر میں چل رہے ہوں گے وہ سارے کون مینیج کرتا ہے کمپیوٹر مینیج کرتا ہے دی نیکسٹ فنکشن این اپریٹنگ سسٹم is منیجنگ دی ایکزیکیوشن اینڈ فنکشن آف آل دی پروگرام پیزنٹنگی سسٹم آپ کمپیوٹر میں گیمز انسٹال کرو ایم ایس ورڈ انسٹال کرو کوئی فوٹو شاپ انسٹال کرو کوئی بھی ساپ ویر انسٹال کرو تو وہ یا کوئی پلیئر انسٹال کرو ویب براؤزر انسٹال کرو جیسے گوگل کروم وغیرہ ہے تو وہ سارے کون کنٹرول کر رہو تھا ان کی ورکنگ کو وہ سارے پروگرام آپریٹنگ سسٹم ہی منیج کر رہو تھا ان کی ورکنگ وہ کیسے کام کریں گے کتنا ان کی سٹوریج سپیس کہاں پہ ہے کہاں پہ ان کی فائل سٹور ہوں گی سارا کچھ کون منیج کرتا ہے آپ نے پہلے پڑھا ہوا کہ ایک وقت میں کمپیوٹر بہت سارے کام کر سکتا ہے اور بہت سارے پروگرام ایک وقت میں چلا سکتا ہے تو فنکشن آف این اپریٹنگ سسٹم is to monitor the progress and process of each program اب جتنے بھی ایک وقت میں بہت سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہو اپنے انٹرنیٹ بھی یوز کر رہے ہو ساتھ میں کوئی آپ نے کوئی پلیئر بھی اوپن کیا ہوا ہے کوئی آرڈیو پلیئے کی ہوئی ہے تو بہت سارے کام جو ہیں وہ ایک وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں بہت ساری پائلز آپ نے اوپن کی بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے کام کون منیٹر کر رہا ہوتا ہے کون دیکھ رہا ہوتا ہے اور کون ان کو پروسیس کرتا ہے اپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے یہ سارے کام جو ہے وہ ممکن ہونے اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اب کس طرح مینج کرتا ہے پروگرام کو آپریٹنگ سسٹم میک شور یہ یقینی بناتا ہے آپریٹنگ سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اٹھ آل ڈی اپلیکیشنز کے تمام جتنے بھی پروگرامز انسٹال ہیں اپلیکیشنز ہم ان کو کہتے ہیں جو یوزر آپ اپنی یوز کے مطابق انسٹال کرتے کوئی بھی سوفوئر ہو گیا کسی طرح کا جو آپ کی ضرورت ہے وہ اپلیکیشنز کہلاتی ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی یعنی کہ موبائل میں ان کو اپس کہتے ہیں کمیوٹر میں آپ اپلیکیشنز پورا ورڈ یوز کرتے تو وہ سارے کون مونیٹر کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم ان کو مونیٹر کرتا ہے جتنے بھی آپ اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہو تو آپریٹنگ سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جتنے بھی پروسیس چال رہے ہیں جتنے بھی اپلیکیشنز چال رہی ہیں گیٹ اپروپریٹ اماؤنٹ آف ٹائم پروسیسر کہ ان کو پروسیسنگ کے لیے صحیح ٹائم ملے جس وقت ان کو چاہیے ٹھیک ہے پروپر ٹائم ملے ان کو اپروپریٹ مناسب وقت ملے پروسیسر کہ جب وہ سی پی او کی طرف جائیں تو سی پی او کیونکہ ایک وقت میں ایک پروسیس کو اگر ڈیل کر رہا ہے تو باقیوں کو بھی ٹائم چاہیے سب کو پروسیس کرنے کے لیے ساری اپلیکیشن کو وقت جو ہے وہ مہیا کر دے آپ اپریٹنگ سسٹم سو دیٹ دی ران ان سموٹ تاکہ وہ صحیح طرح سے چال سکے اس کے علاوہ آپ ریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ یہ بات بھی یقین بناتا ہے کہ پروگرام رننگ کمپیوٹر پروپر شیئر ان دی میمری میں بھی یعنی ریم میں بھی ان کو پروپر جگہ ملے جتنی ان کو چاہیے تاکہ وہ صحیح طرح سے کام کر سکیں اس کے بعد آجاتی ہے فائل منیجمنٹ فائل منیجمنٹ آپ کو فائل کا پتہ ہے کوئی بھی آپ کوئی کمپیوٹر میں کوئی بھی سنگل پروگرام ہے یا کوئی آرڈیو یا کوئی بھی چیز آپ نے رکھی ہوتی ہے تو کسی فائل کی صورت میں ہوتی ہے کوئی پکچر ہے وہ بھی ایک فائل ہے کوئی پروگرام ہے وہ بھی ایک فائل ہوتی ہے تو ایک فولڈر میں آپ بہت ساری فائل رکھتے ہو ایک ڈرائیو میں بہت ساری فولڈر اور فائل ہوتی ہیں تو فائل سسٹم یا فائل منیجمنٹ سسٹم اس فائل منیجمنٹ سسٹم بھی کہتے یا فائل سسٹم بھی کہتے ہیں تو یہ ایک یوٹیلٹی ہے دیٹ سٹور آرگنائز دی ادھر فائل اور ایڈر دیٹا پریزنٹ ایک کمپیوٹر تو فائل منیجمنٹ کیا ہے اچھا یہ یہاں پہ جو تین فنکشن ہیں اوپر یہ آگئے بوٹنگ دی کمپیوٹر پروائیڈنگ یوزر انڈر فیس پھر منیجنگ دی پروگرام تو اب پھر ڈیوائیس ڈرائیبر اور یہ والے پھر اب جو چیزیں آرہی ہیں وہ اسی کے ساتھ میں آگے آپ کر سکتے ہو کہ یہ فائل منیجمنٹ بھی آپریٹنگ سسٹم ہی کر ہوتے تو اس کے بعد جو آئیں گی وہ ڈیوائیس منیجمنٹ ہے وہ بھی اس کے فنکشن میں سے ہی ہے ڈیوائیس ڈرائیور ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں پھر جیسے آپ کا پینٹ پروگرام پہلے سے انسٹال ہوتا ہے کلکولیٹر پہلے سے انسٹال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو ابھی ہم کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے فنکشن ایک فنکشن ایک اور آگیا فائل منیجمنٹ تو فائل منیجمنٹ ایز یوٹیلٹی دیٹھ سٹور اورگنائز دی فائل اور ایڈر ڈیٹا پریزن کمپیوٹر کمپیوٹر میں جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے جتنی بھی فائل ہیں جتنی بھی فولڈر ہیں سب کو اورگنائز کرنا ایک طریقے سے ترتیب سے رکھنا اور ان کو کسی ڈسک میں جب آپ سٹور کرتے ہیں تو ایک آرڈر میں رکھنا وہ سارے کام کون کرتا ہے فائل منیجمنٹ آپریٹنگ سسٹم کی طرف سے ہوتی ہے فائل منیجمنٹ سسٹم ایز دی کیپیبیلٹی آف ایکسیسنگ آل دی میموری ڈیوائیس اٹیش تو کمیوٹر تو فائل منیجمنٹ سسٹم جو ہوتا اس میں یہ کپیسٹی ہوتی ہے یہ صلاحیت ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے کہ کیا کر سکے آہ تمام ڈیوائیس جتنی بھی کمیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں سب کو ایکسیس کر سکے اور ان میں جو سٹورنگ کپیسٹی ہے آپ کے پاس ڈیٹا پڑھا ہوا اتنی خالی ہے تو سارا کون کار رہا ہوتا ہے آپ کو کون بتا رہا ہوتا ہے فائل منیجمنٹ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے آپ فائل منیجمنٹ سسٹم کیا چیز کیسے کر رہا ہوتا ہے آپ فائل کوئی بھی کرتے ہو کوئی بھی فائل ڈیلیٹ کرتے ہو یہ سارے کام کون کرتا ہے فائل منیجمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ فائل منیجمنٹ میں کریشن اور ڈیلیشن آف ڈیریکٹری اور فولڈر آپ کرتے ہو کوئی فولڈر کرتے ہو نیا فولڈر بنا دیو اپنے نام سے کسی بھی نام سے یا آپ کسی فولڈر کو یا ڈیریکٹری کو ڈیلیٹ کر تو ڈیریکٹری بھی فولڈر کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے آہ اٹ آلسو فیسیلیٹیٹس ان آہ آرگنائزنگ دی ڈیٹا بائی کاپی فائل اور فائل فرم ون لوگیشن ٹو آف کنبیوٹر تو آنیدر لوگیشن آپ ایک ڈرائی سے آپ کاپی کرتے ایک فولڈر سے کوئی فائل یا فولڈر اور دوسری میں جا کے پیسٹ کرتے ہو تو یہ کاپی یا موونگ والا جتنا بھی ہے یہ کام بھی کون کرتا ہے آہ اورگنیزیشن یہ ساری کس کی طرف سے ہوتی ہے آپ ریٹنگ سسٹم اس کو منیج کرتا ہے فائل منیج جو کہ لاتی ہے اس کے علاوہ بیک اپس آپ کریئیٹ کرتے ہو کسی یو ایس بی پہ ریموو وی ڈیوائز پہ یا سی ٹی ڈی وی ڈی پہ یا کام فائل منیج میں آتا ہے تو ہمارے جو ٹاپنگ آئیں گے اس میں ڈیوائز منیج میں کس طرح سے ہوتی ہے اس میں یہ بھی فنکشن ہے کس کا آپ ریٹنگ سسٹم کا تو اسی طرح ڈیوائز ڈرائیور کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ سے آجائے گا پھر ریوٹیلٹی پروگرام کی باری آجائے گی تو یہ ہم نیکسٹ سیشن میں انشاء اللہ کریں گے تو آج آپ کا یہاں تک ہم نے آپ ریٹنگ سسٹم کی کچھ فنکشن پڑے ہیں ایک اور فنکشن ڈیوائز منیجمنٹ وہ نیکس سیشن میں آئے گا تو آئے فوکسو آپ کو سمجھ آئی ہیں اس کو اچھے طریقے سے تیار دیجئے گا سلام رکھیں